اسلام علیکم خواہدین حضرات آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل بک آف بحریہ اور میں ہوں میاں آمیر اور میرے ساتھ مجود ہیں میاں آباسی صاحب آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ کیونکہ بحری اڈنٹ کراچی میں اس ٹائم پہ جتنی بھی ریڈی پروپٹیز ہیں وہ ویلاز ہیں فلیرز ہیں شوفز ہیں ایکس وائزی کچھ بھی جو ریڈی پروپٹیز میں آتی ہیں بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اگر ہم اس کا پوزیشن بحریہ سے لے لیں گے تو اس کے منجنس چارجز ان کے اوپر لاغو ہو جاتے ہیں اور وہ انہوں نے اس لیے پروپٹی لی تھی کہ یار اس کو بعد میں ہم رینٹ پہ دیں گے یا خود شیفٹ ہو جائیں گے کسی وجہ سے نہ تو وہ رینٹ اوٹ کر سکے اپنی پروپٹی اور نہ خود شیفٹ ہو سکے اس کا ایمپیکٹ کیا پڑا ہے بہری ایڈ اون کراچی کی اوورال مارکٹ کے اوپر اور بہری ایڈ اون کراچی ابھی کیا ایکشن لینے جا رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جن لوگوں کا پوزیشن ریڈی ہے تو وہ کیوں نہیں پوزیشن لے رہے تو اس کے بارے میں میاں جانزیب صاحب ہمیں اچھے سے گائیڈ کریں گے تو ان کے ساتھ آر ایڈی کلائن کے ساتھ ایک ایشو تھوڑا سا بنا بھی ہے تو سار پلیز آپ ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کریں ٹھیک ٹھیک مہربانی تینکیو آمد بھائی آج اس ٹاپک کے لئے مجھے بات کی آپ نے ڈسکس کیا مجھ سے اچھے اس میں ایک کلائنٹ ہے ہمارے انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ جہاں سے میاں صاحب مجھے یہ نیوز میں دیئے مجھے ایک میسیج آیا ہے مجھے کال آئی ہے کہ آپ اپنی پروپرٹی کا پوزیشن لے لیں ورنہ اس پروپرٹی کو ہم شفٹ کر کے نان ڈیولپ ایریا میں ڈال دیں گے یعنی اگر ٹاور اے اگر میں ہائٹس کی بات کرتا ہوں اگر ٹاور اے میں اس کا ہے فلیٹ ایک چھوڑی تو اس کو فون آیا تھا کہ آپ اپنا پوزیشن لیں فوراں سے پہلے ادھر وائز آپ کو شفٹ کر کے ٹاور اے میں ٹاور ڈی میں جس کا پوزیشن نہیں ہوا ہم ادھر شفٹ کر دیں گے اب اس کا دو ریزن ہے نا ایک وہ ہیں ہمارے دوست جنہوں نے پوزیشن نہیں لیا اور نہ لینے کا ریزن ان کا یہ تھا کہ ابھی ہم پوزیشن لے لیں گے اور ہمیں یوٹلائز ابھی نہیں کرنا اور نہ کرنے کے لئے اب ہم یوٹلائز نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے گا کہ ان کو پھر شفٹ کر دیا جائے گا کچھ دوست ہمارے ایسے تھے جنہوں نے رینٹ پہ دیوی تھی چیزیں اس وقت رینٹ اچھے تھے اگر اس وقت میں 35 یا 30 کا 35 40 کا ریٹ تھا ہائٹس کے اندر ٹھیک ہے اور ہم اس کی بات کریں اسپورٹس کی بات کریں تو 55 تک کا رینٹ تھا تو جس وقت رینٹ زیادہ تھے انہوں رینٹ آؤٹ کی چیزیں مگر جیسے رینٹ کم کیے تو انہوں نے رینٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب اس چیز کو ایک ایک سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے تو بیریہ ابھی یہ کرنے جا رہا ہے کہ جن کی مینٹیننس کی مد میں اماؤنٹ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ جمع نہیں کر پا رہے جی جی یعنی آپ سمجھیں میری باتوں کہ جن کا پوزیشن ہو چکا ہے انہوں نے ولا کو یا فیلیٹ کو یوز کیا ہے اور ایک سال سے انہوں نے اب اس کا مینٹیننس دینا بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تو بیریہ اب ان کے اوپر پینلٹی لگانے جا رہا ہے صحیح ہے یعنی اگر اس کے اوپر ایک لاکھ روے کی مینٹیننس کی اماؤنٹ آ گیا ہے تو ساتھ میں وہ ایک لاکھ روے کیا اس پہ پینلٹی بھی لگائیں گے اور دونوں چیزیں ان سے لیں گے ٹھیک ہے اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرپرٹی کو رینٹ آؤٹ کریں اس وقت بیریہ میں بہت زیادہ رینٹل پرپرٹی کے رکائرمنٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں اپنی پرپرٹی کو فوراں رینٹ آؤٹ کریں اس وقت رینٹ اچھے ہو گئے ہیں اور اچھے ہوتے جا رہے ہیں سرینہ اچھے سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بہریہ پنلٹی لگا رہا ہے جن لوگوں کا مینٹینس جمعہ بلکل ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ولاد یا فلیٹ بند پڑے وہ یوٹیلیز نہیں کر رہے ہیں نہ رینٹ پر دیئے ہوئے ہیں ایک سال ڈیلڈلڈ سال کا ان کے اوپر مینٹینس جمع ہو رہا ہے تو ذارسی بات ہے اچھے بہریہ کو بھی تو ذارسی بات ایک پروپرٹی ریڈی ہے فرض کریں کہ ایک سٹریٹ میں پانچ فیملیز رہ رہی ہیں بہریہ اس پوری سٹریٹ کو جو ہے نا وہ لک آفٹر کر رہے ہیں اس کا منٹین بھی کر رہے ہیں اس کا اتنا ہی ایکسپینس آ رہا ہے اور وہ سٹریٹ اگر فل ہوگی فیملیز پوری سٹریٹ میں رہ رہی ہوں گی تو بھی بہریہ کا اتنا ہی ایکسپینس آئے گا تو بہریہ تو فرس پروپرٹی پر یہ چاہے گا کہ یا لوگ آگے ہم سے پوزیشن لیں اور رہنا شروع کریں یا اس کو رینڈ بھی دیں کیونکہ بہریہ کو بھی اس ٹائم پہ جو اوورال سٹریٹ ہی ہے بہریہ کی مارگیٹ کی بہریہ کو بھی سروائیو کرنے کے لیے اس ٹائم پہ سر مینٹیننس کی مدد میں چارجز چاہیے ہزار سی بات ہے جو لوگ یہاں کے ریزڈینٹ ہیں ان سے وہ چارجز لیتا ہے جب پھر جاں کتنا بڑا پروڈیکٹ وہ مینٹین کرتا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی معاملہ بیچ میں ہوگا لازمی بلکل بلکل اب اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میں ہائٹس کی بات کروں تو اس میں تقریباً ایک سو نوے فلیٹس ہیں جی جی اب ایک سو نوے فلیٹس میں اگر فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ صرف آپ کو مینٹیننس دیں اور سیونٹی پرسنٹ مینٹیننس دیں تو اس کا امپیکٹ پڑھنا ہے بہریہ کے اوپر اور انڈ یوزر کے اوپر بہریہ تو اپنی طرف سے دو ریسیپشن رسٹ جی جی 24 آورز اس نے دیئے ہوئے ہیں بلکل ایسے یہ تقریباً کلینر 6 سے 8 کلینر آویلیبیل ہیں وہاں پہ تو ان کا ایکسپینس تو بہریہ دے رہا ہے ان کی سیرلیس ٹائم لی ان کو مل رہی ہیں مگر وہ جو برڈن ہے وہ صرف 30 پرسنٹ اٹھا رہے ہیں اس وقت پورے داور کا بلکل تو اس پر یہی ہی ہوگا کہ وہ پھر انکریز ہوتا چلا جاتا ہے انکریز ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ فورن لیں تو آپ کی منٹرنس کاس بھی اتنی زیادہ نہیں انکریز ہوگی اور اس وقت بھی بہریہ کی جو منٹرنس ہے پورے پاکستان میں اگر اسی لائیو سٹائل ہو تو اس طرح کی منٹرنس کم بارچ چارجز میں آویلیبیل کہیں بھی نہیں بلکل ایسی یہ در بہریہ ٹاؤن میں جتنی بھی ریڈی پروپرٹیز ہیں وہ بلا ہو اگر اس کو کراچی شہر سے کمپیر کیا جائے جو موسٹ ڈیویلپیئری ہیں جیسے ڈیفینس میں چلے جائیں یا کلیفٹن میں چلے جائیں وہاں پہ علاقے پانی کے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تو وہاں کا منٹرنس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے بہریہ کا منٹرنس جو ہے فلیٹ کا بہت کم ہے یا بلا کا بہت کم ہے تو اچھا سر ایک تو یہ بات ہوگی یہ کتنی بات اوہنٹک ہے لوگوں کے لیے اس میں اب تک یہ فائنلی تو ہم اس پہ کچھ کمنٹ نہیں دے پائیں گے ابھی مگر یہ بالکل ہونے جا رہا ہے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بہریہ نے پہلے یہ پلٹ کے حوالے سے تو کہا تھا کہ ہم لوگ ان کو جو اپنے پلٹ ریڈی ہیں اور وہ پوزیشن نہیں لیتے الارٹمنٹ نہیں اپلائے کرتے تو ان کو ری لوکیٹ کر دیں گے نانڈ ڈیولپ ایریا میں ڈال دیں گے ان لوگوں کو تو لوگوں نے ڈیولپ اس میں آگئے تھے مگر یہ بھی پاسیبلیٹی ہے اور یہ ہو جائے گا مگر یہ ایتھنٹک نیوز ہے مگر یہ ایتھنٹک نیوز ہے کہ بہریہ آپ کو میں بتا دوں فلیٹس میں کافی جگہوں پر نوٹس لگاوا ہے آپ کے پاس اگر رینٹ کی کوئی پراوپرٹی ہے اور اس نے ایک سال تک اس کا نہیں دیا تو بہریہ نے اس کے اوپر نوٹس لگا دیا ہے پوزیشن نہیں مینٹینس چارجز مینٹینس چارجز یعنی یوٹیٹی چارجز نہیں دیا تو بہریہ نے ادھر نوٹس لگا دیا ہے کہ یہ پراوپرٹی اب اوپن نہیں ہوگی جب تک بہریہ میں کلیر نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کا وزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیلائز کے کابل ہی نہیں ہے نا وہ کیونکہ اس کے اوپر ڈیوز ہیں ڈیوز ہیں آپ اس کا وزٹ تب کر رینٹ آؤٹ کر سکیں گے جب اس کے ڈیوز کلر کر کے آئیں گے بہت سارے مالک مکان ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک باند ہے تو باند رہے بہریہ نے باند کی لیکن جب ہم اس کو اڈینٹ پہ دیں گے جو ابھی ماؤنٹ آگا اس میں سے ہم کلیر کروا کے اس کا وزارسی بات ہے ہم کروا لیں گے کلیر تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو رینٹ کی پارٹیز آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم وزٹ کریں گے تب ہی ہم اس کے بارے میں آپ کو اماؤنٹ یا ایگریمنٹ کریں گے اور وہ اماؤنٹ وہ وزٹ تب ہی ہو سکے گا جب یہ بہریہ سے اوپن یعنی وہ نوٹس نہ لگا ہو نوٹس ہٹے گا تو ہی وزٹ کرائیں گے اور نوٹس ہٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوز کلیر کرائیں گے تو بیسار رینٹ کے معاملات کیا ہیں جو لوگ جنہوں نے پوزیشن نہیں لیا ہوا ریالی پروپرٹی کا تو وہ اگر پوزیشن ابھی لے لے دیں تو کیا ان کی پروپرٹی فوراں سے چلے گی رینٹ پہ کیا صورت ہے ہمارکیٹ کی بلکل یہ آپ نے اچھا سوال کیا اس وقت پریزن کنیشن یہ ہے کہ بیریاں میں بہت زیادہ روکائرمنٹ موجود ہے رینٹل پروپرٹی کے حوالے سے بہت ٹیننٹ موجود ہے مارکیٹ میں جو آج بھی آپ کو پتا ہے ہم نے تین وزٹ کروائے ہیں ٹیننٹ کو دو تو ہمارے ایگریمنٹ ہو گئے تو نو ڈاؤٹ ادھر بہت زیادہ روکائرمنٹ موجود ہے آپ فوراں اپنی پروپرٹی کا کلیر کریں یا پوزیشن لیں اور اس کو رینٹ آؤٹ کریں تو رینٹ آؤٹ کرنے سے آپ کے دو بینیفٹ ہوں گے ایک تو جو پروپرٹی جو بلاک فلیٹ آباد ہوگا اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں جو غیر آباد ہوتے ہیں تو ان کے ریٹ کم ہوتے ہیں غیر آباد کا مقصد ہے جہاں ریزیرنس کم ہو جہاں یعنی بیریہ کے اندر اس وقت بھی یہی آپ کو تھوڑا سے مثال دے دوں جن بلاک میں جن ٹاور میں ریزیڈنس زیادہ ہے تو ان کے ریٹ بھی زیادہ ہے اور رینٹ بھی زیادہ ہے ایسے ہی ہے جس ٹاور میں یا اسٹریٹ میں فیملیز کم رہتی ہیں تو ادھر ریٹ بھی کم ہے اور رینٹ بھی کم ہوتا ہے تو آپ ان دونوں کا فائدہ یوٹریزیشن کا فائدہ تب ہی لے سکتے ہیں تو یا تو اس کو آپ خود یوز کریں یا اس کو رینٹ پہ دیں آپ کو اس وقت اچھا رینٹ مل جائے گا اور اس وقت بیریہ کا اچھا فیوچر ہونے جا رہا ہے تو آپ کے پاس سارا اچھی فیملیز ہیں موجود ہیں اچھے ٹینرز ہیں جو مالک مکان اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو یار میرا یہ فیلیٹ ہے یہ بھیلہ ہے یہ کسی اچھی فیملی کو دینا نسلی بندے کو جو بعد میں ترمنا کرے عمل بھائی اس میں آپ کو اور میں کلیر کر دوں کہ میں جب کسی کو ٹینرز کو فیلیٹ یا ولا دیتا ہوں تو اس سے سب سے پہلے میں خود انٹرویو لیتا ہوں جب میں خود سیٹسفائی ہو جاتا ہوں اس فیملی سے اس بندے سے اس کی انکم سے اس لیے دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ بعد میں رینٹ ٹائملی دے سکے فیملیز کو اس لیے دیکھا جاتا ہے بچوں کو کیونکہ اس ولا کا اس پراپرٹی کا پھر کیر بھی ہونی ضروری ہے بلکل ایسے یہ کیر ہے پہلے ہم خود میٹنگ کر کے جب سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تب اس ڈیل کو ہم کلوز کرنے جاتے ہیں جلد بازی نہیں کرنے جلد بازی نہیں پراپرٹی کیونکہ کروڑوں کا معاملہ ہے اس میں جلد بازی نہ کریں اس میں آرام سے اچھی پارٹی لیں اچھی پارٹی اگر آپ کو دو ہزار کم دیتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے مگر پارٹی آپ کی پراپرٹی کی کیر ہوگی اس سے کیر ہوگی ابھی کافی سارے سار مسلم سائل بھی بیری میں بنے دیکھر اس کے اوپر ہم پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوبارہ بات کریں گے تو ناظرین آپ لوگوں کو اوبرال ہم نے سیچویشن بتا دی ہے آپ لوگوں نے اگر ابھی تاکہ اپنی ریڈی پراپرٹی کا بیری اٹھون کراچی کے اندر پوزیشن نہیں لیا کبزہ نہیں لیا چابیاں نہیں لیں تو بھائی صاحب لے لیں اس سے پہلے کے بیریہ اس کو کہیں ری ایلوکیٹ کر دیں اور کسی ایسے بندے کے اندور کر دیں جو اس کو یوٹیلائز کریں یا کسی مطلب جو فوراں سے رینڈ اٹھون کرنا چاہے تو بہتر ہے اگر آپ لوگوں نے خود نہیں رہنا خود یوز نہیں کرنی پراپرٹی تو اس کو رینڈ پر دے دیں اور کسی اچھی فیملی کو دیں دیکھیں بے شک آپ جلد بازی نہیں کریں تھوڑا ویٹ کریں اچھی فیملی کا ویٹ کریں تو ہر جگہ پہ اچھے بورے لوگ موجود ہوتے ہیں کسی کے دل کا حل ہم بھی نہیں جان سکتے ہیں آپ بھی نہیں جان سکتے ہیں اللہ آپ کو بہتر پتا ہوتا ہے تو ویٹ کریں ملاقات کریں فیملی سے میٹنگ کریں اس کے بعد سیٹسفائی ہونے کے بعد اپنی پراپرٹی رینڈ پر دیں تو ویڈیو کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس ٹائم پر سیٹویشن ایسی ہے کہ لوگ ڈیمانڈ ہے رینڈ پر لوگ لینا چاہ رہے ہیں پروپرٹی شہر سے کافی زیادہ انٹیریٹ سینسے شہر کراچی سے کافی زیادہ فیملیز جائے نا وہ موو ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس اس ٹائم پہ ایسی بھی بھی نہیں ہے فلیٹس میں بھی اور بلاز میں بھی سپیشلی پریسن ٹین ایلیون اے کی بات کرتے ہیں یا پریسن نائنٹین اپارٹمنٹس کی یا بیری آئیٹس کی بات کرتے ہیں تو سر ایولیلیلٹی اس ٹائم پہ نہیں ہے سر اس پہ تھوڑا سا میں ایک سینٹس کے دوں گا ویڈیو لمبی بہت ہوگی سر جی ایک سینٹس میں کہہ دیں گے جاتے تو کہ سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیننٹ کو اچھا عونر ملنا اور عونر کو اچھا ٹیننٹ ملنا بھی ایک نعمت سے کم بلکل ایسی ہے ہم ٹیننٹ کے بارے میں یہی بول کریں گے عونر کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو ٹینٹ کا اچھا ہنا بھی بہت ضروری ہے اس کے اوپر بہت سارے آگے ٹوپک ہیں ٹینٹ کے اوپر بھی اورنر کے اوپر بھی بہت آپ سے ہوتی رہے گی تو آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے باقی دعا میں یاد رکھئے گا یار اگر کوئی کیوری ہے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں رینڈل پروپٹی کے حوالے سے یا سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی بھی کیوری ہے یا آپ میاں صاحب سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا مجھ سے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی اللہ حافظ